کربلا کا پورا واقعہ سنایا کبھی شہدادی فاطمہ کا وہ جملہ کہ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے کہ میں نہیں ہوں گے ابو لحسن ہوں گے نہیں ہوں گے میں ہوں گی تم بھی نہیں ہوں گے تو میرے حسین کا ساتھ کون دے گا اور اس پر روئے گا کون کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑے حسین کے ساتھیوں میں بوڑوں پر جوان جوانوں پر بچے بچوں پر عورتیں عورتوں پر روئیں گی اس کا آخری جملہ جی کہ بیٹی مگر یاد رکھ اللہ اس کون کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور حسین کے کون کا انتقام لے گا حسین کے اس وارث اور بیٹے سے جو ہماری نسل کا آخری امام اور اور اس وقت حسین کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ اپنے قاتلوں سے صحیح معنوں میں اس وقت جنگ کرے گا یہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ ایک عقیدہ اس کا نام عقیدہ الرجل اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تین شعبان سن تین حجری یا چار حجری کو آقا حسین اس دنیا میں آئے گا ٹینٹ آف محرم سسٹی ون حجرہ کو آقا حسین شہید ہوئے لیکن ایک بات امام زمانہ کے بعد حسین دنیا میں واپس دوبارہ آئیں گے اور خالی اکیلے خود نہیں آئیں گے اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئیں گے اور خالی اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آئیں گے اپنے دشمنوں کے ساتھ آئیں گے اور اس وقت دوبارہ کربلا کا جہاد ہوگا اور وہ کربلا کا جہاد پری ہینڈ ہوگا اس وقت حسین پہ پابندی یہ نہیں ہوگی جو پہلے کربلا میں تھی کہ کربار نہ چلانا یا ابباد پہ یہ پابندی نہیں ہوگی جب کربار نہ چلانا چنانکہ اس وقت صحیح معنوں میں کربلا ہوگی حسین کا اس دنیا میں پہلی بار آنا تین شہبان اور حسین کا اس دنیا میں دوسری بار آنا ظہور امام کے بعد اور اب درہا جملے سنیں جو ابھی ابھی میں نے خدبے کے بعد بھی پڑھے اور آپ نے زیارت کے وارثہ میں مجھ سے پہلے آپ سب نے ملکے پڑھے تھے وَأُشْحَدُ اللَّهَ یہ حقہ حسین کی زیارت پڑھ رہا ہوں حقہ حسین کی ولادت کی تقریب کی مناسبت وَأُشْحَدُ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ وَنْبِيَاءَهُ وَرُسُّلَهُ لَا اَمْ بِيَاءَهُ وَرِسْنِسَ تمام فرشتوں کو ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء کو آپ نے ابھی گواہ بنایا کس بات پہ آپ نے گواہ بنایا میں آپ سہی پوچھ رہوں آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں آپ کبھی بلینگ پیپر پہ سائن نہیں کریں جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کسی بھی لکھے ہوئے پیپر پہ سائن نہیں کریں جب تک کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اگر پڑھنے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی کوئی سپینش میں جملہ لکھا ہے تو آپ نے کہا پہلے مجھے اس کا ٹرانسپیشن مطابق پھر میں سائن کروں گا جو چیز مجھے معلومین ہے یہ میں کیسے اس پہ سائن کروں اور ابھی ابھی آپ نے زیارت کے بارسہ اور پس سائن نہیں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں زیارت کے بارسہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا میں اللہ کو اور ملائکہ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہنڈیٹ ان پوئنٹی فور سہوزن انبیاء کو جواب بنا کروں تو کس بات پہ آپ نے جواب بنایا ہے چے بڑے بڑے نام آپ ہے کس بات پہ لے کے آگئے ہیں انبیاء کو مومن ہے آئے آقا میں آپ پر اور آپ کے پورے گھرانے پر ایمان رکھتا ہوں ہم اس سے بھی بڑے گواہ اگر مل جاتے تو لے آپ کے ہمیں ایمان ہے حسین وَبِياء بَكُمْ مُوقِن یہ آپ کے معنی عربی میں ہے ٹو ریٹن بے اور مجھے آپ کے واقعی دنیا میں آنے پہ موقع یقین کامل ہے میں اللہ کو جواب بنایا ہوں ابھی آپ نے اللہ کو جواب بنایا کہ مجھے حسین کے دوبارہ اس دنیا میں آنے پہ یقین ہے اور یہ روایے ہس سائم تین شابان کو رسول اللہ نے ارشاد برماتی ہے کہ بیٹی فاطمہ میرا حسین ابھی آیا ہے اور جب وہ آخری امام آئے گا اس کے بعد حسین آئے گا اور اکبر کے ساتھ آئیں گے اور عباس کے ساتھ آئیں گے اور سکینہ کے ساتھ آئیں گے اور عباس کے ساتھ آئیں گے اور خالی آنا نہیں ہی پورے آقا حسین کی حالات کہ پھر وہ آئیں گے جب امام زمانہ شہید ہوں گے سیریا ہوں گے سیریا جو ہے امام زمانہ کے حوالے سے سیریا بہت بھی جیادہ ایک اہم جگہ ہے نو ڈاؤٹ کہ آج کا سیریا نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کا سیریا چودہ سو سال پہلے سیریا ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے جس میں لبنان بھی پارٹ آف سیریا تھا اسرائیل بھی پارٹ آف سیریا تھا پیلسٹین بھی پارٹ آف سیریا تھا ایران کے کچھ سستے بھی پارٹ آف سیریا تھے ٹرکی کے کچھ سستے بھی پارٹ آف سیریا تھے لیکن بھارای جو آج کا سیریا آئی ہے تو چھائی کیونکہ ڈ Привет par 1947 کا نام है تو بہت اہم حالات ہیں سیریا کے ان روایتوں میں جو آخری زمانے کی روایت میں اور بہت ساری چیزیں اس وقت میچنگ بھی کر رہی ہیں لیکن چیوں کہ یہ میرا ٹاپک نہیں اس کے بعد جب میں ڈیلیس میں جاؤں گا تو چیوں کہ وہاں پہ میں پندرہ شابان کی تقریریں کروں گا یہ بات وہاں پہ آئی گی لیکن اب میں آسانی کے ساتھ آپ کی جان چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں بھی سال بعد تو آ گیا ہوں لیکن اب آتا رہا ہوں گا تو خلاصہ یہ ہے جو موقع ملتا بھی رہے گا موقع ملتا بھی رہے گا اور یہ باتیں کبھی اور آتی رہیں گی آج کی تقریر آج کی مناسبت سے مجھے رکھنا آقا حسین کے حالات میں رکھنا تو اب امام زمانہ جب سیریہ میں شہید کیا جائیں گے ایک عورت کے ہاتھ پہلے چیس سال پہلے جب میں نے کراچی میں پڑھا تھا تو ذات و پرسین آ گیا تھا مومنین کو سمجھانا پڑھ رہا تھا لوگوں سے اچھی دائیجس نہیں ہو رہی تھی ریفرنس دینا پڑھ رہے تھے بہت سارے اب تو الحمدللہ اتنی معلومات لوگوں کی ہو گئی ہے یوٹیوب کے ذریعے بھی کتابے بھی بہت ساری اردو اور انگلیش میں ٹرانکیشن ہے کہ اب ہم لوگ یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اب تو الٹا مسئلہ ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی لوگوں کی نولی جا گئی ہے چنانے ہیں اکثر یہ خبر آتی ہے مولانا ہم نے سنا ہے ملیہ قیدہ ہو گئی ہے جو امام کو قتل کرے گی پہلے کوئی تھا کہ سنے ہی نہیں کہ امام شہید کیے جائیں گے اب اتنا لوگوں کا پتا ہے کہ شہید ہوں گے جو عورت شہید کرے گی اس کا نام کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور کیسے شہید کرے گی اور اکثر یہ ریومر آتی رہتی کہ وہ عورت پیدا ہو گئی تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب امام شہید ہو جائیں گے تو امام کو غسل و قفن امام دیتا تو روایتوں میں اچھنی ڈیٹیل ہے کہ زمانے کے امام کو غسل و قفن بھی آقا حسین اپنے ہاتھ سے دے گی نماز جنازہ آقا حسین پڑھیں گے اپنے ہاتھ سے امام زمانہ کو دفن کریں گے آئیدر ان کربلہ اور ان مدینہ رسول خدا کے برابر ایک قبر کی جگہ خالی گی آپ کو تو یاد ہے کیونکہ امام حسن نے وصیت تھی تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر رہا دفن تو نہیں ہونے دیا گیا لیکن وہ جگہ تک موجود ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ وہاں زمانے کے امام دفن ہوں گے یہ کربلہ اور یہ سب آقا حسین کریں گے اور پھر آقا حسین امام زمانہ کے بعد ست سال حکومت بھی کریں گے سنیاں پہ اور پھر ان کی نیچرل ڈیس بھی ہوگی کہ یہ ساری ڈیٹیل امام حسین کے بارے پیغمبر کے اس جملے کی وجہ سے ہمارے سامنے گئے جو تین شعبان کو حسین کو گوڑ میں لے کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب حسین کے حالات بتائے تو ماں فاطمہ رونے لگی تو پیغمبر نے تسلید دی کہ وہ مسائب کربلہ کے بعد پھر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تیرا یہی لال ستر سال سے زیادہ حکومت کرے گا اور امام زمانہ کے پوراً بعد تین کی حکومت ہوگی اور ہم اور آپ کی عقیدہ بھولنے نہ پائیں تو زیارت وارثہ کا پانک بنا کر ایوری شب جمعہ ہماری زبان پہ اس کو جاری کروا دی کہ خود اپنی زبان پہ یعنی اس صاحب نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے فرس تین پڑھا تھا کہ مولانا یہ آپ کہاں سے پڑھنا ہے کیا ریفرنس ہے میں نے کہا میں نہیں پڑھنا میں نے تو ابھی آپ سے سنا تھا تو بہت ہی جی زبانی سن کے میں پڑھ رہا ہوں فرق یہ ہے کہ آپ نے عربی میں پڑھا میں نے فردو میں کر دی زبانیں بدلنے سے تو اسٹیٹمنٹ تو نہیں چیند لعبیہ بھی کہہ رہے اور بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ مذکات لوگ سمجھتے ہیں کہ لینگویز چینج ہونے سے مسئلہ بھی بدل جاتا کھلا تھا آپ شرابی ہیں بڑا سٹرونگ لگتا وہ درنگ کرتے ہیں انگریزی میں جا کے گناہ ذرا چھوٹے ہو جاتے اس کے بڑے نہیں رکھتے گناہ جیسے جو ہے اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں لگا کرتے تھے لیکن بہرائی تو ہمارا کلچر ہے اسلام میں تو ایسا نہیں میں نے کہا میں نے آپ سے ہی سنکے ابھی ابھی مجلس میں پڑھا تو ہر مومن کی زبان پر جاری کرا دیا جیت آکے یہ اٹمے نام رکھو کہ آقا امام زمانہ جب آنگے تو وہ کلے نہیں آنگے آقا حسین کے ساتھ آنگے اور صحیح معنوں میں جشنہ ولادت تو ہم اس موقع پر ہی منائیں گے مگر آقا حسین ان کا خالی نام لے لو یہ بہترین دعا شب جمعہ دعا کی رات آقا حسین کی ولادت سے پہلے جو شادی ہوئی جس کے نتیجے میں قرآن نے کہا یا خرج منہم اللو والمرجان حسین پیدا ہونے والا ہے اس شادی کی رات قبر کا تذکرہ کر کے قبر کی تیاری کی گئی ہمارے میں کچھ لوگ موت کو یاد بھی کر لیتے ہیں ہاں ہاں موت بہت خضرناس کی ہے اللہ بچائے توبہ توبہ لیکن بس اس کے آگے تیاری کچھ نہیں ہوتی اتنا اہم محصص سے موت کو یاد کر کے اور پھر امام زمانہ اور آقا حسین ولادت حسین کے دن زمانے کے امام کو یاد کیا گئی تو آقا حسین کی ولادت کا جشن تو یہ بہترین موقع کہ جہاں پہ انسان زمانے کے امام کو یاد کرے اور جو باقی پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھتے ان کو اور آقا حسین کے حوالے ایک میں بات ہو جوں قبر کی تیاری کی بات آنے قبر میں انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تو محبت اہلِ بیت لیکن محبت اہلِ بیت کے بعد جس کا نام دیا گیا وہ نماز ہمارے ہاں یہ عبادت بڑی حقیر بنا دی جو پڑھتے بھی ہیں تو بہرحال ایک بڑی خدمت کر رہے لیکن ان کو بھی صحیح معنوں میں یہ پتہ نہیں کہ نماز ہی جاتی صرف ایک روایت جو میں نے نائنٹی ٹو ماسوم سینٹر ہی میں پڑھی لیکن جب یہ ایڈیسن پہ اس وقت روایت میں نے پڑھی تھی ایک منٹ تی روایت شب میراج ٹوئنٹی سیونتھ آف رجب نماز کی سالگیرہ جو چیز دنیا میں جب سامنے آتی ہے تو اس دن اس کے انورسلی یہ سالگیرہ ہوتی بچے کی بردے ہوتی ہے تو سالگیرہ مناتے ہیں میری چیزی ہوتی ہے اور نماز کی سالگیرہ میراج رسول خدا آسمان پہ گئے تو پانچ نمازوں کا توفہ لے لیکن اس وقت تک یہ پانچ نمازیں ذرا مشیل طبری ہو گیا نا لوگ کہہ رہے ہیں بلا وجہ ہم نے مولانا سے کہے گھنٹا پڑھی ہے وہ پہتالیس ملنٹ میں جب رہتے گئے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے پہتالیس کے بعد پہلک جو ہے نا رسول خدا میراج کی رات کو واقع صوفہ لے کر آئے نماز کا بہت انٹرسنگ روایت ہے کسی اور موقع پہ روایت پڑھ گا لیکن اس وقت ایوری نماز دو رکعت تھی نماز بے شک یہی پانچ تھی جو آج لیکن رکعتیں دست اور جب آقا حسین کی ولادت ہوئی تو سات رکعتیں اس میں بڑھا دی گئیں زہر کی نماز جو رسول اللہ نے پڑھی لیکن فجر کی نماز پڑھ کے آئے فجر کی ایزی تیز رہی پھر حسین کی ولادت کے بعد پہلی نماز جو رسول نے پڑھی وہ زہر کی پڑھی ہمیشہ دو پڑھتے تھے حسین چار پڑھی اور پھر جو عصر کی پڑھی تو عصر کی نماز چار ہوگئی اور مغرب کی نماز تین ہوگئی اور عشاء کی چار ہوگئی حسین کی ولادت کی خوشی میں نماز کی رکعتیں بھی بڑھیں یہ نماز حسین کا توفہ اور جیسا ابھی بہت اللہ آپ اس پیارے بچے سے پیارا کلام سن رہے کہ سشدے کے عالم میں رسول کے اور حسین نانا کی پشتیں سوار ہوئیں اچھا ہمارے یہاں لوگ بعض وقت غلط آرگومنٹ کرتے کہتے ہیں حسین مان لیا اب ہم کو نماز کی ضرورت نہیں حسین کے آنا کہ کچھ پہ سوار ہو تو سیوینٹی آئیں سبحان رب اللہ اللہ بہت ہم کہا یعنی نارمل سرکمس سانسز میں آدھے منٹ کا سجدہ ہوتا ہے جب حسین آجاتا ہے تو سجدہ مثلا دس منٹ کا ہو جاتا اضافہ ہوا ہے سجدے میں حسین کے لیے رکھتے بھی بڑی ہیں حسین کے لیے سجدے بھی بڑی ہیں تو دنیا کا ہر آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے حسین کا ماننے والا کبھی نہیں جوڑے نماز کیا سی ہے نماز ایک کمپلیٹ سننگ ہے 21 سننچری کے اندر بیٹھ دین پر عمل کرنے آج یہ بات کل ہو نماز حسین کی وجہ سے کیوں بن رہے ہاں اس کے لیے ہم کو آخری دو روایت میں سنا رہا ہوں پھر تو گھنٹا بھی ہو جائے آدھا گھنٹا مجھے پڑھ پڑھ پھنچا تھا پھر ساٹھ ہو ہی رہا ہے یہ دو آخری روایت سننگ حسین نماز شریعت کا حسائل صحیح کہانے کے لیے تو رسول کو بھی جا گیا دو روایت ام ایمن محلے والے اور پڑوسی گھبرا کے رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ ہم اس وقت آئے ہیں کہ آپ بعد میں کسی ہم سے شکوا یا شکایت نہ کریں ام ایمن رسول خدا کی ماں جناب آمنہ کی سر جناب آمنہ کی خدمت کرتی تھی جناب آمنہ جوانی میں ان کا انتقال ہوا وہ سفر میں تھی رسول خدا صرف چھ سال کے اپنی ماں کے ساتھ سفر میں تھی ام ایمن وہ کنیز تھی جو رسول کو وہاں سے مکہ لے کر آئیں اور جیسا کہ وفادار کنیزوں کا طریقہ ہوتا کہ رسول کے ماں کے انتقال کے بعد ام ایمن نے ماں کی طرح سے رسول کو پالا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مالکن کا انتقال ہو گیا وفادار کنیز اس کی اولاد کو اولاد کی طرح پالتی ہے جیسے شہزادی کے گھر میں فضا کی مثال ہے پھر فضا تو ردوے میں بہت بڑھا گے لیکن انہیں ایمن پیغمبر بڑا احترام کرتی ویسے ہی خاری اگر ماں کی کنیز ہوتی تب بھی احترام ماں کی وجہ ست اور انہوں نے تو ساری زندگی پیغمبر کی خدمت کی خاصی بوری ہو گئی رسول کے ساتھ حجرت کر مدینہ آئی اور مدینہ دن صبح کو گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں اس لئے آئیں کہ آپ بعد میں شکایت نہ کریں شکایت کس بات کی کہا کہ تین دن گزر گئے ام احمد مسلسل روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں کسی سے بات بھی نہیں کر رہی کھانا اور تمہیں پتا تھا کہ ام احمد کا مجھ سے کیا رشت ہے تو مجھے چون نہیں بتا گیا اس لئے یا رسول اللہ آئے ہم سے ام احمد کی حالت نہیں دیکھی جائے رونا اور رونا اور رونا پیغمبر نے کہا جاؤ ام احمد کو بلا ام احمد اب چھوٹا شہر مدینہ کی جلی میں رہتی ہوں پیغمبر کی خدمت کیا ہے واقعا پیغمبر نے دیکھا کہ شہرے پر پریشانی کے انتہائی آفتا جملہ وہ تھا کہ آقا حسین شرجیت رسول لے سے آ رہے یا مسائل شرجیت آقا حسین بتانی میں بنا رہے مسائل بنانا الگ کیلئے بتانا الگ ہے پیغمبر نے دیکھا واقعا بہت ہی کمزور لگ رہی بہت ہی پریشان لگ رہی آنکھوں میں آس جاری کہا کہ اے امی ایم میری ماں کی کنی کیا آپ کی حالت ہے وجہ کہ اس طرح چور ہو رہی ہے ام ایم نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں پیغمبر نے کہا جو علم رسالت کا حصہ پیغمبر نے کہا کہ اے امی ایم مجھے پتا ہے کہ ریزن کیا لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ در رہی ہیں وہ آپ کا در و خوف غلط سب کچھ پیغمبر نے بتا دی کیونکہ پورا محلہ آیا تھا امی ایم کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ چون رو رہے اور مجھے پتا ہے کہ در اور خوف آپ کے دل میں اور میں حدیث سے بتاتا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسا نہیں ساری باتیں ایسی ہیں سننے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی لیکن ام احمد تو سمجھی جو میرے دل کا خیالے وہ غلط دھبرا کے کہا یا رسول اللہ ایک خواب میں نے دکھا جو بتانے کا دل نہیں جا رہا برا خواب خانی برا خواب نہیں ہے یہ خواب عموما وہ لوگ دیکھتے جو دوسرے سے دشمن ہوتے اس خواب سے مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے نعوز باللہ میرے دل میں آپ کی دشمن ہے بولا نہیں جا رہا مجھ سے یہ خواب پیغمبر مسکرائے کہ یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کا خیال ہے وہ غلط خیال بتائیے وہ خواب کیا اور اس میں آپ کے لئے بڑی خوش خبری ہے درنے کی بات نہیں ہے آپ ذرا ام کا پاٹ کٹ کر میری گود میں آکے دیا اب یہ خواب عموما دشمن لوگ دیکھتے کہ کسی کا بدن کٹ دیا کسی کا ہاتھ کٹ دیا جب آپ کو کسی کے خلاف دشمنی اور نفرد ہو وہ خواب میں اس طرح کا خواب نظر آتا ہے ام ایمن گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ کیا میں نعوذ بللہ آپ کی دشمن کیا میں آپ کی جان کے در پہ ہوں کیا میں آپ کی بوڈی کو کٹ کرنا چاہتے کیا میں خواب دیکھا کبھی نہیں دیکھا اور اس حصہ ہے وہ میرا جز ہے اور چون کے وہ آپ تی جوڑ میں بھی کو جرسے پھلے گا اس لیے خدا نے آپ کو خوش خبری سنائی تو اس خواب نے بتایا کہ حسین خالی رسول کے نواسے نہیں ہے رسول کا اپنا حصہ ہے رسول کا اپنا جز ہے رسول کا اپنا پاس ہیں کار رسالت کے اندر شریک نہیں ہے خود گویا کار رسالت میں شامل ہے حسین میرا تکڑا ہے حسین کی بلادت کی خوشی ایسا ہی ہے جیسے آپ رسول خورج کی بلادت کی خوشی منا رہے ہیں رسول خدا کا حسین جز رسول خدا کا حسین دنیا بھی رشتی اپنی جگہ ہوں لیکن ہر اعتبار سے رسالت کی تمام خصوصیات کو لیے ہوئے ہے یہ تو امہ ایمن کی پریشانی تھی وہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہے حسین کی ولادت کے موقع پہ ماں بھی بہت پریشان ہے کربلا کی روایت سننے سے پہلے سے کربلا تو بعد میں سنی جب آپ نے تفصیل بتا جی حسین کی ولادت سے پہلے حسین کی وجہ سے فاطمہ بھی بہت پریشان ہے فاطمہ کی پریشان ہے ولادت حسین کے دن یعنی سیکنڈ آف شابان اس بار پیغمبر صبح شام بیٹی سے گھر میں آتے بلکہ بعض روایت وں میں آئے کہ ہر نماز پرانے کے مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے حجرے سے نہیں جاتے پہلے بیٹی کے حجرے میں آتے وہاں سے تیار ہو کے جاتے اور ہر نماز پڑھا کے فاطمہ کے حجرے میں آتے ہیں اور پھر اپنے حجرے میں جاتے اس میں میری پوری تقریر ہے وہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو فاطمہ کے حجرے سے جانا ہوگا اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے پہلے اپنی بیٹی کی حجر میں جاتا اور پھر میں اس کے ساتھ مدینے کے مسجد کے باب جبرائیل کو ملا دیتا ہوں لیکن یہ بہران انشاءاللہ کسی اور موقع پس ابھی صرف اتنی سی بات دیکھا کہ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آرہ یعنی ساتھ ویک آف رجب اور ساتھ سو دیز آف شابہ ساتھی ماں کی پریجانی بڑھتی جا رہی پیغمبر نے ایک مرتبہ سوال کی بیٹی شاہ تجھے بیٹے ایسی ولادت پہ خوشی نہیں کون ماں ایسی ہے جو بیٹے کی ولادت پہ خوش نہیں تو تو بہت پریشان نظر آ رہی صاحب بابا اب امی ایمن کو غیر معصومہ پی اس لیے تو بہت ہی ذبر آ رہی شہداز نے کہ بابا مجھے بہت پریشان کر رہا مجھے اپنا بیٹا بہت پیارا ہے لیکن حسن بھی مجھے بہت پیارا حسن حسین میں کوئی فرق نہیں جتنی روایت آپ دیکھیں گے فقاہل کے اعتبار سے ہر جگہ دونوں کو ساتھ ملا جا گیا تو اب ماں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو اور فاطمہ جیسی مہت کہ ایک اولاد افضل نکلے اور دوسری اولاد فضیلت میں کم ہو جائے فاطمہ کی پریشانی دی تو شاید آپ کو صحیح محنوں میں اس ولادت کی حسین کی خوشی پتا جل یقین سب سے بڑی خوشی تو خود حقہ حسین کی ولادت لیکن اس کے ساتھ کچھ پیغام ہے وہ یہ روایت بس آخری جملے میرے اور وہ یہ بیٹی نے کہ بابا اس وقت میرے حکم میں جو بچہ ہے بہت خوشی ہے لیکن کیا نعوذ باللہ میرے حسین میں کوئی کمی پرغمبر نے کہ بیٹی یہ تونہ شاہ کہہ دیا حلقی تاریخ کو یہ بتاتی ہے کہ حسن کی امامت میں حسین نہیں رہے اتنے احترام کے ساتھ حسین حسین کے سامنے بیٹھ دے نو سال حسن حسین کے امام رہے کہ کہ بیٹی تیرے حسن میں کوئی خرابی کوئی کمی نعوذ باللہ نے حضبے میں دونوں برابر کہ بابا تو کیا بات ہے کہ حسن میرے شکم میں تھا تو اب یہ کچھ وقت کم رہ گیا تو الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اگر کوئی لفظ انیس خریف ہو جائے تو اس کو میری غلطی سمجھ کے مات دے گا حسن جب تھا تو میں میں مطلب ہے کہ شہزادی فاطمہ کے شہرے سے ہر وقت ایک خاص نور ظاہر ہوتا کبھی شہزادی کا لقب زہرہ زہرہ کا ترجمہ انگریزی میں بہت اچھا لیڈی اف لائی لیڈی اف لائی کیونکہ شہزادی کے شہرے پہ ہر وقت نور رہی تھا یہ الگ بات مجلسے پڑی جاتی کہ ساری حضی سن چکے جب حسن میرے پیٹ میں تھا حسن کا نور میرے شہرے پر آیا لیکن میرا نور بہرحال حسن سے زیادہ رہا اور ہو نابی شاہید فاطمہ کا رضوہ ہے لیکن حسن میرے شکم میں ہے تو حسن کا نور میرے نور نور سے نہیں بڑھا تھا حسن کا نور میرے نور سے بڑھ گیا ماں کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے یہ واحد رشتہ ہے جہاں ہر ماں چاہتی کہ اولاد مجھ سے آگے نکر گیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ حسن کا نور خم کیوں تھا حسن کا نور زیادہ کیوں ہے زیادہ نور پہ اقراض نہیں ہے اس کا خم کیوں ہے کہ حسن میں نعوذ بللہ کوئی خمی یا خرابی تو پیغمبر نے مسکر آکھ جواب دیا اور یہ جواب بتا رہا کہ تین شعبان کی اصل خوشی کیا حسین کی نور ہوگئے یہاں پہ ایک لائٹ جل رہی ہو اور یہ پہ دس لائٹ جل دیجئے گا تو فرق ہوگا کہ نہیں یہ جو دس لائٹ جلانے سے روچنی بڑھی تو پہلی لائٹ میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ اکیلے تھی اور جب اس میں نو اور بڑھ دیں تو آئے تو پہ گمبر نے بتایا کہین شابان کی سب سے بڑی خوشی حسین اس دنیا میں آئے لیکن حسین کہانا خالی حسین نہیں آئے وہ تو یقینا سب سے بڑی خوشی ہے مگر حسین کی خوشی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجاد بھی اسی دنیا میں اسی تاریخ کو آئے حسین ہی کا نور نہیں آرہا ساتھ میں امام زمانہ کا نور بھی آرہا اور اس سے وہ تقریر کا حصہ ملا حسین آئے تو امام زمانہ کو لے کے آئیں جب امام زمانہ آئیں گے تو حسین کو لے کے آئیں گے جب اسی بڑی خوشی ہے تو خدا کی بار